موسیقی ہندوستان میں نوے ہجری میں سندھ میں سب سے پہلے اسلام آیا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ بانوے ہجری میں ملتان پہنچے اور یہ کوئی تین سال کا سفر تھا اور بنو امیہ کے دور میں ہی ولید بن عبد الملک کا زمانہ اسلام سندھ اس وقت بمبئی سے لے کر ملتان یہ سارا سندھ بمبئی سندھ میں شامل تھا ملتان سندھ میں تھا تو یہ اس اللہ کے نیک بندے نوجوان کے بابرکت ہاتھوں سے پہلی صدی میں ہی برے صغیر میں اسلام کی آمد ہوئی اور اس کے بعد پھر پانچمیں صدی میں محمود غزنوی نے یہاں حملے کیے چار سو سولہ میں اس کے انتقال ہوئے تو ہو سکتا ہے تین سو نینانوے ہو اسیو مجلسان یاد نہیں اور شہاب الدین اس نے حکومت قائم نہیں کی پنجاب تک وہ اپنے حکومت میں شامل کیا شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے پھر یہاں باقائدہ حکومت کا نظام بنایا اور یہاں کا پہلا حاکم قطب الدین عیبق غلام تھا تو اس کے بعد پھر خاندان غلامہ کی حکومت چلیے پھر جب زوال آیا تو اس وقت مغلیہ خاندان حاکم تھا اور یہ طبعی چیز ہے ہر قوت زوف کا جیسے شکار ہوتی ہے ہر جوانی بڑھاپے کا شکار ہوتی ہے ایسے ہی ہر قوم ہر خاندان ہر طاقت وہ کچھ عرصے کے بعد زوف کا شکار ہوتی ہے لحظ میں اللہ اس کو ایسے ہی پھراتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ایک دور تھا مشرق کا غلغلہ تھا اور مغرب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا آج مغرب کا ڈنکہ بج رہا ہے اور مشرق اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے تو انگریز کی آمد شاہ جہان کے دور یا جہانگیر کے دور میں ہوئی تاجروں کے بھیس میں آئے اور چلتے 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 پورے ہندوستان کے مالک بن گئے مہنتی قوم تھی جفاکش قوم تھی پہلا ان کو جو غلبہ ہوا سترہ سو ستاون عیسوی میں نواب سراج الدولہ کے خلاف بنگال میں لارڈ کلائیو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک کلرک تھا نواب سراج الدولہ ادھر لیا ادھر لیا یہاں رکھ آپ کو خوشبو دار کریں ہاری خوشبو نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کی جنگ ہوئی سترہ سو ستاون اس میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور اس کی وجہ ایک اس کا نکمہ پن راتوں کو جاگنا دن میں سونا اور دوسرا برطانوی فوج کا توپ خانہ اس وقت یورپ سائنس میں بہت آگے جا چکا تھا تو اس توپ خانہ نے تواہی مچا تھا اور بنگال میں پہلی دفعہ انگریز کا راج قائم ہوا سترہ سو ننانوے ٹیپو سلطان آخری سہارہ تھے چار مئی سترہ سو ننانوے سرنگا پٹم وہ انہیں شکست ہو شہید ہو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بنگال میں میر جعفر نے کی غداری اور محصور میں میر صادق لیکن وہ کسی ایک کی غداری سے قوم نہیں ڈوبتی وہ ساری قوم کا سفینہ ڈوب ہوتا ہے کوئی ایک جو پہل کرتا ہے اس کا نام لگ جاتا میر جعفر غداری نہ بھی کرتا تو بھی سراج الدولہ اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ وہ انگریز کو شکست دے سکتا اور ٹیپو سلطان اتنے طاقتور نہیں تھا ٹیپو سلطان بہت سمجھدار طاقتور نہیں تھا اور ادھر نظام مل گیا ہیدراباد دکن انگریز اور مرہٹے تین طاقتیں کٹھی ہو گئیں تو وہ اکیلے اگر میر صادق غداری نہ بھی کرتا تو بھی شکست ہی ہونی تھی کہ اتنی پاورفل طاقتور تو چار مئی سترہ سو ننانوے ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے تو جنرل حیرس نے کہا کہ ہندوستان ہمارا ہے انہیں نظر آگیا کہ اب کوئی طاقتور حکمران سامنے کوئی نہیں اٹھارہ سو اکتیس میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تحریک تھی وہ بالا کورٹ کے پہاڑوں میں ختم ہو گئے عجیب لوگ تھے مولا علی میاں نے کتاب لکھے جب ایمان کی بہار آئی اب پڑھنا اس میں شاہ صاحب کے واقعات ان کے ساتھیوں کے واقعات لگتا تھا جیسے صحابہ کی بچی کھجی روحیں وہ ان لوگوں کے اندر آگئیں لیکن پوری تیاری کے بغیر نتیجہ نہیں نکلتا اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا رنجیز سنگھ بہت طاقتور حکمران تھا اور اسلامی شرازہ بکھرا پڑا تھا تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے اور جب وہاں پہنچے تو ایک اللہ کا نظام ہے تدریجا چیز کو لانا شراب حرام کرنی تھی نا تو ایک دم نہیں کا شراب چھوڑ دو قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس پھر لا تقرب السلاة و انتم سکارا پھر فحل انتم منتہوں یہ ہے طریقہ کسی چیز کو لانے کا اٹھانے کا آہست آہست شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب سرحد پہ اپنے حکومت قائم کی تو ایک دم شریعت نافذ کر دی پوست کی کاشت بند کر دی چرس کی بنانا بند کروا دیا لڑکیوں کے اس وقت مہر ہوتے تھے اور اکیمت ہوتی تھی وہ ایک دم بند کر دی تو وہ جو ایک دم ان کے عادات پہ ضرب پڑی تو وہ رد عمل میں پتھانوں نہیں بغابت کر دی اور شاہ صاحب کے سرداروں کو قتل کر دیا اور ان کے لشکر کو بھی تتر بھی تر کر دیا کچھ بچا کچھ لے کے تو وہ چلے تھے والی کاغان نے کہا تھا کہ میرے پاس آ جائیں تو راستے میں بالا کوٹ قیام ہوا وہاں ایسا بدل اور ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ ایک ہے بالا کوٹ مٹی کوٹ انچا ہے بالا کوٹ نیچے ہے تو وہاں کے جو مقامی مسلمان تھے وہ سکھوں کو مٹی کوٹ تک پہنچانے کے لیے رہبر کے طور پہ استعمال ہوئے جب قوم ڈوبتی ہے تو صرف ایک کی غدداری سے نہیں ہوتا سارا ساری دیگی خراب ہو چکی ہوتی سکھوں کو تو راستے نہیں پتا تھا انہیں مقامی مسلمان گجر وہ راستہ دکھاتے دکھاتے مٹی کوٹ تک لائے اور وہ اس طرح جو یہاں بیٹھا ہے وار تو اسی کا چلے یہ بالا کوٹ یہاں تو شکست شہید ہوگئے شاہ اسماعیل بھی شہید ہوگئے سید آمن بھی اللہ سے دعا کی میری لاش کا پتا نہ چلے وہ نالے میں بہ گئی پتا نہیں کہاں چلے اب جو ان کی قبر دو جگہ بنی ہوئی ہے گڑی ابھی بلہ بھی ہے اور بالا کوٹ بھی ہے اور دونوں فرضی قبریں ہیں ان کی تو لاش یہ اللہ نے چھپا دی تو اٹھارہ سو چوتیس میں لارڈ میں قالے آیا کہ ایک ایسا نظام تعلیم لائی جائے جو انہیں غیر مسلم نہ بنائے انہیں مسلمان نہ چھوڑے یہ نام کے مسلمان ہوں اور اندر سے انگریز کے غلام ہوں ذہنی فکر ذہنی سوچ وہ ساری بن جائے غیر مسلم والی اور شکل صورت ظاہر یہ مسلمان ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کرنے کے لیے لارڈ میکالے اٹھارہ سو چونتیس میں آیا تو اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون میں جنگ ازادی ہو گئی وہ جنگ کہتی ایسے بھیڑ بڑکا تھا نہ کوئی قائد نہ لیڈر تو اس میں شکست ہونا لازمی چیز تھی اس کے بعد پھر انگریز کا ظلم بڑھا بادرشاہ زفر کے اٹھارہ بیٹے تھے انہوں سارے زبا کر کے ان کے سر تھال میں سجا کے بادرشاہ کے آگے رکھ دی لیکن اس سے پہلے ظلم انہوں نے جنگ لڑنے والوں نے جب دلی پہ قبضہ کیا تو وہاں چھاسی انگریز عورتیں تھیں چھاسی اور ان کے بچے تھے انہوں نے ساری عورتوں کو بھی زبا کر دیا اور بچوں کو بھی زبا کر جو ظلم عظیم تھا مسلمان فاتح ہو یا مفتو ہو ظلم نہیں کرتا دنیا میں جب سے دنیا بنی سب سے پہلی ہستی جنہوں نے جنگ کے قانون بتائے بنائے وہ ہمارے نبی پہلی ہستی پہلی ہستی کہ جنہوں نے جنگ کے قانون بتائے بچوں کو نہیں قتل کرنا عورتوں کو نہیں قتل کرنا بڑھوں کو نہیں قتل کرنا راہبوں کو نہیں قتل کرنا بستیوں کو نہیں جلانا فصل کو نہیں جلانا درختوں کو نہیں کاٹنا یہ جو ہتھیار ڈال دے اس پہ کچھ نہیں ہاتھ اٹھانا یہ پہلی دفعہ ہمارے نبی نے یہ قانون بتائے انسانیت کو انہی کی امت جب یہ کرنے لگ گئی تو پھر انہوں نے سر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر اٹھارہ سو ستاون کے بعد آیا انہیں فوکس کیا کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کر دیا جائے زیرو کر دیا جائے اگر قتل عام نہیں ہو سکتا جیسے اسپین میں ہوا تو ان کو ویسے ذہنی طور پر ختم کر دیا جائے اس کے لیے پھر سب سے پہلے کلکتہ میں ایک سکول کھولا گیا کلکتہ میں کھولا تو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں ہمارے اکابرین مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشیمن صاحب گنگوئی حافظ زامن صاحب رحمت اللہ علیہ حاج امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ جنگ کی شکست ہوئی حافظ زامن صاحب شہید ہوئے اور پھر امداد اللہ رحمت اللہ علیہ وہ روپوش ہو گئے پھر ہجرت کر کے مکہ تشریف لے جب حالات کی کا رخ اس طرح بن رہا تھا کہ مسلمان کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنا تھا ذہنی طور پر تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے مدرسہ کی سوچ ڈالی یہ ساری تمہید میں اس ایک جملے کے لیے آپ کو سنا رہا تھا پورے برے صغیر میں کوئی مدرسہ نہیں تھا علم لینے دینے کا نظام تھا لیکن مدرسہ طلبہ اساتذہ اور سبق درس درسگاہ دارالقام ایسا کوئی نہیں تھا فرنگی محل بھی لکھنو بھی اور دہلی میں اور کئی جگہ بھی علماء کے حلقے ہوتے تھے درس ہوتے تھے طلبہ آتے تھے لیکن ایک جگہ رہ کر سیکھنا اور اساتذہ ہونا اور وہیں ان کا کھانا بننا اور وہیں ان کی رہائش ہونا یہ اٹھارہ سو چونسٹھ میں اٹھارہ سو ستاون کہ چند سال بعد یعنی سات سال بعد ہی مولانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ نے دو بند کی بنیاد رکھی ویسے تو یہ دنیا اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے اور اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا یہ انسان کہتا تو ہے تو اسباب کی دنیا میں خیالات کی دنیا میں چلتا ہے دو بند کے مدرسہ کی بنیاد نہ رکھی جاتی تو شاید اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی جو آج موجود اللہ نے ایک بندے کو چنا درویش غریب اور ان کے ذریعے سے ایک شاگرد محمود الحسن ایک استاد محمود احمد بہت بڑے مناظر تھے مولانا قاسم صاحب کبھی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں کی جنہوں نے دو بند کی بنیاد رکھی انہوں نے مناظرے کی یوں نہ فی کی ہم مناظر بننے کو یہ آج دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں ساری زندگی مناظرے کیے ہندووں سے عیسائیوں سے دہریوں سے آریہ سے بڑے بڑے پادریوں سے مناظرے کیے اور ان کے چھکے چھڑا دیے لیکن کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا شخل ہند کی بات میں پھر نکل کرتا ہوں کہ جب وہ مارٹا سے واپس آئے تو فرمایا دو باتیں نظر آئی ہیں امت کے زوال کی ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کا اختلاف تو میری اب جتنی باقی زندگی ہے میں زور لگاؤں گا کہ قرآن کی تعلیم قام کیا جائے اور آپس کے اختلاف کو ختم کیا جائے مجھے تو میری تو عمر بیٹھ گئی یہ روتے روتے اور سناتے کہ امت بنو امت کہتے ہی اس کو ہیں جن جو مختلف قبائل ہوں مختلف افکار ہوں لیکن جڑ کے چلیں انہیں امت کہتے ہیں تو ہم کسی کو اپنے عقائد پر لانے کی محنت چھوڑ دیں ہم ان کے عقائد کا احترام کریں اپنے پر قابند رہیں اور ان کی خدمات اب میں پوری دنیا میں دیوبند کا فیض پور چھے بر ریاضم میں پہنچا ہوں جہاں میں گیا ہوں دنیا کے آخری کنارے تک وہاں اس مدرسے کا فیض پہنچا ہوا ہے اور اللہ نے اس کے چشموں سے سراب ہونے والوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تو جنہوں نے بنیاد رکھی تھی انہوں نے کہا تا میں نے قرآن سکھانا ہے اور اختلاف سکھانا ہے میں بھی اسی پر بیٹھا ہوں رمضان میں یہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے کہ اس ساری کو تو میں پچیس دن میں کیا پچیس سال میں ایک بہت پڑی ہو یاد آگئی بہت نہیں کہا پڑی تھی بیس پچیس سال پہلے ابو علی رحمت اللہ علیہ بغداد کے بڑے علماء میں سے تھے مفسر قرآن تھے تو لوگوں نے کہا آپ درس قرآن شروع کریں تو انہوں نے درس قرآن شروع کیا تو سورہ بقرہ چھبیس سال درس دیتے رہے ختم نہیں ہوئی اور فوت ہوگی چھبیس برس سورہ بقرہ کا درس چلتا رہا اور وہ ختم نہیں ہوئی اور وہ ختم ہوگی